میں کچھ نہیں جانتی تم اسے گنڈوں کے حوالے کر دو زندگی بھر کی دوستی پہ خاک ڈال دو یہ انسانیت ہے اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے میاں کی بیوی نے چلا کے کہا اور کوئی راستہ نہیں ہے تم نے اگر اسے گنڈوں کے حوالے نہ کیا تو میں تمہارا اور اس کا دونوں کا خون پی جاؤں گی میاں کی بیوی نے اپنے لمب لے میں ناخن ہوا میں لہرائے وہ اس وقت مجھے ایک چڑیل اور ڈائن معلوم ہوئی اس نے میاں کو کالر سے پکڑ لیا جاؤ اسے گنڈوں کے حوالے کر دو میاں اس کے بستر سے اٹھا اس نے قریب کے ایک دراز کھول کر ایک پسٹول نکالا اور پسٹول نکال کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا میں جلدی سے پلٹ کر سیڑھیاں چڑھ کے اوپری منزل میں اپنے کمرے میں آکے اپنے بستر پر لیٹ گیا دل دھک 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 کر رہا تھا مجھے معلوم ایسا ہوتا تھا جیسے میاں پسٹول لیے مجھے مارنے کے لیے میرے سرحانے کھڑائے یا کہا ایک مجھے سیڑھیوں پر میاں کے قدموں کی چاپ سنائی تھی قدم میرے کمرے کے دروازے پر آ کر رک گئے میری سانس خلق میں اٹھکنے لگی میاں نے ہنڈل گھمایا اور دروازے کھولنے کے بجائے کنجی گھما کر بند کر دیا کمرے میں تاریخی تھی اور میں بجلی جلانا بھی نہیں چاہتا تھا میں آہستہ سے اپنے بستر سے اٹھ کر اکڑوں ہو کر دروازے کے طرف گیا اور پردے کے پیچھے سے ہنڈل گھما کر آہستہ سے دیکھا ہنڈل ہلتا نہ تھا میاں نے دروازے باہر سے بند کر دیا تھا اتنے میں میاں نے باہر سے ایک سگرٹ سلگایا اور میں نے اس کی روشنی میں دیکھا کہ میاں کا چہرہ زرد اور سوتا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں پسٹول کانپ رائے میں نے اپنے دل میں سوچا کم بخص مجھے اندر بند کر کے خود باہر غنڈوں کا اتظار کر رہا ہے رات بھر میاں کمرے کے باہر پسٹول لے کر تہلتا رہا ایک پل بھی نہیں سویا رات بھر میں بھی جاکتا رہا اب آنکھوں میں نین کیسے آتی جب صبح کاظب ہوئی تو میاں نے کنجی گھما کر میرے کمرے کا دروازہ کھولا میں دبک کر اپنے بستر میں لیٹ گیا میاں نے مجھے جھنجوڑ کے جگہ آیا میں نے کہا کیا ہے میاں اٹھو چلو کہاں تم چلو تو میں بتاتا ہوں ٹھہرو موہات تو دھولوں اس کی ضرورت نہیں میاں بولا دیر ہو جائے گی فوراں چلو میں نے شب خوابی کے کپڑے اتار کر دوسرے کپڑے پہن لیے اور میاں کے ساتھ ہو لیا میاں کے ہاتھ میں ابھی تک پسٹول تھا ہم دونوں نیچے اترے تو بھابی کو میں نے آداب کیا مگر انہوں نے میرے آداب کا کوئی جواب تک نہ دیا میں نے دیکھا بھابی کے دونوں آکھیں سوجی ہوئی ہیں گھر کے دروازے پر میاں کی ہڈسن کھڑی تھی کانچ دونوں طرف چڑھے ہوئے تھے میں اور میاں ساتھ ساتھ گاڑی میں بیٹھے راستے میں کوئی بات نہیں ہوئی میاں کا چہرہ سخت اور خشونت آمیز تھا اس کے چہرے کو دیکھ کے مجھے کسی قسم کی بات کرنے کی جررت ہی نہیں ہوئی میاں کے ہڈسن سیدھی ریڈویس ٹیشن کی طرف ہو لی ہم کہاں جا رہے ہیں لاہور ریڈویس ٹیشن مگر میں لاہور ریڈویس ٹیشن جا کے کیا کروں گا ہمارے پاس رہنے کے لیے آیا تھا مصیبت یہ ہے کہ میں تمہیں اپنے پاس رکھ نہیں سکتا گاڑی سٹیشن کی پورچ میں آکر رک گئی میاں مجھے جلدی سے اندر لے گیا اور مجھے تین سو رپا دے کے کہنے لگا اب تم فرس کلاس کے مسافر خانے میں بیٹھو اور مجھے بتا دو تم کہاں جانا چاہتے ہو میں تمہیں ٹکٹ لا کے دیتا ہوں میں کہیں نہیں جاؤں گا میں نے چلا کے کہا میں لاہور میں رہوں گا لاہور جو میرا وطن ہے تم نہیں رہ سکتے وہاں جاؤ جہاں تمہارے ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے گئے ہیں میرا سب کچھ لاہور ہی میں ہے میں نے تقیبین رندھے ہوئے گلے سے کہا میاں تمہیں معلوم ہے میں لاہور کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا مجھے لاہور سے عشق ہے عشق میں جدائی بھی تو ہوتی ہے میاں کے چہرے پر خوشک مسکراہت سے آئی جسے دیکھ کر میں بالکل لاگ بگولہ ہو گیا مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس قدر کمینے اور رزیل نکلو گے میں نے میاں سے غزبناک لہجے میں کہا رات کو میں نے بھابی کو کہتے سنا تھا کہ بیجنات کو غلنوں کے حوالے کر دو مجھے نہیں معلوم تھا تم لوگ اس قدر متعصب میاں نے مایوسی سے سر ہلایا اور کہنے لگا رات کو اگر میں تمہیں غلنوں کے حوالے کر دیتا تو ایک احمق سے پیچھا چھوٹ جاتا ہے کیا کہہ رہے ہو تم تمہیں معلوم نہیں ہے رات کو حاجی نے یہاں سے جانے کے بعد غلنے میرے گھر پر بھیج دیئے تھے انہوں نے آ کر بار بار دمارہ دروازہ پیٹا وہ لوگ مصر تھے کہ میں تمہیں ان کے حوالے کر دوں تم نے پسٹول چلا دیا ہوتا میں نے کہا ان کے پاس بھی پسٹول تھے اور میں اکیلا تھا اور وہ بیس تھے پھر پھر میں نے ایک چال چلی میں نے ان سے کہا کہ میں صبح کو پندت کو تمہارے حوالے کر دوں گا زندہ وہ مان گئے ہاں مگر چلتے وقت میرے دونوں بچے اپنے ساتھ لے گئے تاریخ اور تصنیم میں نے چلا کر کہا ہاں بطوری اور غمال وہ نے ساتھ لے گئے ہیں شاید یہ سوچ کر کہ اگر میں صبح کو تمہیں ان کے حوالے نہ کروں تو نہیں نہیں میں چلائے میں نے میاں کے پاؤں پکڑ دی مجھے لے چلو مجھے لے چلو مجھے ان غنڈوں کے حوالے کر دوں میاں کے ہونٹ کانا پر رہتے ہیں معلوم ہوتا تھا وہ ابھی رو دے گا تھوڑی دیر چپ رہا پھر یہ کہا کہ وہ اپنے پاؤں چھڑا کر پلٹا اور بھاگتا اسٹیشن کے بعد جا کر ہٹسن کو تیز سے چلا کر نظروں سے غائب ہو گیا میں تھوڑی دور تک اس کے پیچھے بھاگا مگر جب گاڑی نظروں سے اجھل ہو گئی تو پلٹ کر سٹیشن کے اندر آ گیا کچھ دیر تک تو پتھر کا بدھ بنا ایک جگہ کھڑے کا کھڑا رہ گیا اب جاؤں تو کہاں جاؤں اور اپنے آپ کو حوالے کروں تو کس کے حوالے کروں آخر یہ سوچ سوچ کر ایک بزدل کے طرح اپنے دل کو دھارس دے دی کہ وہ غنڈے میاں کے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کریں گے ایسا ظلم سے نہیں کریں گے کہ ہندو کی جان کے بدلے دو معصوم مسلمان بچوں کی جان لے لیں حالانکہ اس وحشت کے دور میں سبھی کچھ ممکن ہے مگر میں یہی سوچتا ہوا فرس کلاس کے کینٹین کے طرف مڑ رہا تھا کہ ادھر سے ایک آدمی آتے ہی مجھ سے زور سے یہ کہتا ہوا لپڑ گیا ارے پندر جی تم کہاں میں نے دیکھا تو شاہد تھا شاہد لاہور سٹیشن پر ٹی ٹی تھا اور اپنا پرانا یار تھا شاہد کی آنکھیں مجھے پہچان کر مصرر سے چمک اٹھی تھی مگر میں اس عالم میں اپنا نام سن کر چونک گیا اس موقع پر کسی کا کسی کو ہندو نام سے پکارنا گویا موت کو دعوت دینا تھا میں نے اپنی انگلی اپنے ہوتوں پر رکھی اور ادھر دیکھ کے کہا خدا کا شکر کسی نے نہیں سنا شاہد شرمندہ سے ہو گیا سوری مجھے خیال نہیں رہا دوست شاہد نے بہت بہت معافی چاہی مجھے اپنے کیبن میں لے گیا چائے پلائی پھر اس نے مجھ سے پوچھا اب تم کہاں جاؤ گے میں نے شاہد سے کہا میں آیا تو تھا اپنے گھر مگر یہاں آ کر معلوم ہوا کہ سب لوگ یہاں سے بھاگ چکے ہیں کچھ دیر اپنے دوست کے ہاں ٹھہرا اور اس کے لیے مسئیبت کا باعث بنا سوچتا ہوں گاؤں جاؤں اور وہاں شاید میرے بیو بچے مل جائیں تمہارا گاؤں کہاں ہیں شاید نے مجھ سے پوچھا ہے کوٹلی سودکاں کوٹلی سودکاں کہاں ہیں کوٹلی سودکاں تحصیل شکرگڑ میں ہے اور تحصیل شکرگڑ جلہ گرداسپور میں ہے شاید نے فوراں کہا تو تم براستہ ناروال جاؤ گے ٹھیک ہے میں ٹکٹ لاکے دیتا ہوں سوڑی دیر میں گاڑی جانے والی ہے اس نے گھڑی دیکھ کر کہا اور ٹکٹ لانے چلا گئے گاڑی ناروال کو چلنے لگی تو میرے ذہن میں پنجابی کو دو بول گونچ چمک گئے جیسے اندھیری رات میں کسی کی آنسوں سے بھری ہوئی دو آنکھیں چمک جائیں گڑی آئی گڑی آئی ناروال دی بڑڑے دی داڑی وچھ آگ بال دی اور یک ایک میری آنکھوں میں آس ہوا گئے اور مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے پنجاب ایک بوڑا ہے ایک سفید ریش کسان ہے جس کی داڑی میں تفرقہ پردازوں نے آگ لگا دی ہے پنجاب جل رہا ہے اور اس کی عزت اور حرمت جل رہی اور وہ سفید ریش بوڑا بے بسی ہوئے اور مجبور ہو کر اپنی جھریوں کی اوٹ میں چھپے ہوئی آنکھوں سے آنسو پوچھ رہا ہے اور سر ہلا ہلا کر بھرائی آواز میں کہہ رہا ہے گڑی آئی گڑی آئی ناروال دی بڑڑے دی درڑی وچھ آگ بال دی